رائیزانی دلی میں کسی مہیلہ کا مرڈر ہو جانا اس کا جون شوشن ہو جانا اس کے ساتھ غلط کام ہو جانا ایک عام سی بات ہو کر رہ گیا ہے آئے دن دلی میں مہیلہوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ساکشی والا معاملہ ابھی تازہ تازہ ہے اس سے پہلے کنجھاولا کا انجلے کا معاملہ آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن یہ بے خوفگی کیوں ہیں آخر کیوں رائیزانی دلی میں آئے دن اپراد بڑھتے جا رہے ہیں اور خاص کر مہیلہوں کے پرتی اپراد بڑھتے جا رہے ہیں پورے دیش کا وپکش آج منیپور کی دو مہیلہوں پر بات کرنا چاہتا ہے جنہیں نگن کر کے ان کی پریڈ نکالی گئی تھی لیکن رائیزانی دلی میں روز جو مہیلائیں مر رہی ہیں جن کے ساتھ غلط کام کیا جا رہا ہے جنہیں گولی مار دی جاتی ہے اور روڈ سے پیٹ پیٹ کر مار دی جاتا ہے چاکو مار دی جاتا ہے ان کے بارے میں کوئی بھی سوال نہیں کرنا چاہتا ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ارپن نیوز فیلحال دل دہلانے والی خبر رائیزانی دلی کے مالوے نگر سے آ رہی ہے مالوے نگر میں ایک لڑکی جس کا نام نرگس ہے اس کو اسی کے موسیرے بھائی محمد رفان نے روڈ سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گھٹنا دراصل رائیزانی دلی کے مالوے نگر کے ایک ایسے علاقے کی ہے جو آربند کولیج کے پاس کا ہے وہاں ایک پارک ہے جس پارک کا نام ویجی منڈل پارک ہے جو کی ڈیڈیا پارک ہے جس پارک میں دن میں سیکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں رات میں سیکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں اس پارک میں محمد رفان نے اس گھٹنا کو انجام دیا آپ سوچئے کہ آپ رواردیوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ سامنے کولیج ہے ڈیڑھ سو میٹر کی دوری پر پولیس سٹیشن ہے لیکن باوضور اس کے سریعام ہاتھ میں ایک روڈ لے کر آر او پی آتا ہے اور ایک بائیس سال کی لڑکی کو جو کی گراجویٹ ہے اور کمنا نیہرو کولیج کی پڑی ہوئی ہے شوٹ ہنڈ سکھنے کے لیے آتی ہے اسے اتنی بار پرتارت کرتا ہے کہ اس کی جان چلی جاتی ہے حیرت اس بات کی ہے کہ آج رائدھانی دلی میں سب سے زیادہ درگتی مہلاؤں اور یوہ لڑکیوں کی ہو رہی ہے حالانکہ اس پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے اس مدے کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اس پر ریپورٹنگ کرتا ہوا بھی میڈیا کافی زیادہ سیلیکٹیو نظر آتا ہے لیکن سچائی یہی ہے کہ رائدھانی دلی میں جو درگتی مہلاؤں کی ہو رہی ہے وہ شاید پورے دیش میں کہیں نہیں ہو رہی پورے دیش میں سب سے کم آبادی رائدھانی دلی کی ہے پونے دو کروڑ یا ڈیڑھ کروڑ لوگ ہیں اور اسی میں اگر اتنی زیادہ واردات مہلاؤں کے سامنے دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے تو یہ ایک چنتانی وشے ہے کیسے چوبیس گھنٹے میں پہلے رہنو گولر کو گولی مار دی جاتی ہے پھر اس کے بعد ایک خبر سامنے آتی ہے کہ نرگس نام کی ایک لڑکی کو محمد عرفان نے روڈ سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا یہ دونوں چیزیں چوکانے والی ہیں دلی فلس کا بیان سامنے آ گیا ہے کہ تفتیش کی جا رہی ہے معاملے کی انیویسٹیکیشن کی جائے گی یہ بھی کہہ دار آئے کہ شادی سے انکار کرنے پر لڑکی کو روڈ سے پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا لیکن سوچئے آخر ایک شخص اتنی حمد کیسے جھٹا لیتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے شادی کیلئے منع کر دیتے ہیں اور وہ لڑکی کو مار ڈالتا ہے پورے معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرورت آئے گا اس دنہ کے اپنے فلس کے دیکھتے رہے ہیں ارپنیز موسیقی